بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ دہم جماعت ایڈوکیشن میں جو سوال دیکھ رہے ہیں وہ سوال ہے پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں اپنے خطبے میں کیا فرمایا پہلی تعلیمی کانفرنس 22 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی تو پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم فضل الرحمن نے اپنے خطبے میں فرمایا ہم اپنی مشکلات کے باوجود قومی تعمیر و ترقی کے اہم ترین مقصد یعنی تعلیم کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہمارا پہلا وزیر تعلیم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی طرح بھی نظر انداز تعلیم کو نہیں کر سکتے ہمیں اپنی تعلیمی حکمت عملی کو موجودہ زمانے اور قومی تقاضوں کے مطابق تشکیل دینا ہے یعنی کہ ہمیں جو جدید دور تھا نا اس وقت کا بھی 1947 کی بات ہو رہی ہے ہمیں اس وقت بھی ہمارا وزیر تعلیم یہ کہہ رہا تھا یا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ضرور بہ ضرور اپنے تعلیمی جو میدان ہے اس کو باہر جو دوسری دنیا ہے اس کے مطابق ہمیں اس کو ہم اہنگ کرنا ہوگا یہ ایک عظیم کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ تعلیم میں روحانی انصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اگر اس انصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کی خطرناک اور طبعہ کو نتائج برامت ہوں گے یعنی کہ ہمیں روحانیت کو بھی دیکھنا ہوگا اپنے اندر کے ہمارے اندر روحانیت کتنی ہے ہم کتنا کسی خدا کو رب کو یا اللہ کو مانتے ہیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اللہ سے گلاشی کوئی سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آج دیکھ لیں تعلیم مکمل طور پر نظر انداز ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے بچے پڑھنا نہیں چاہتے والدین پڑھانا نہیں چاہتے حکومتیں کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی کہ بچے پڑھیں اس سوال کے جواب کو آپ لوگ گھر سے یاد کر لیجئے گا یہی آپ کا آج کا کام